اسلام علیکم یورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی سنیک کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ سنیکس جو ہے وہ کسی بھی موقع پر بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت ایزیلی بن بھی چاہتے ہیں چاہے افتار پارٹی ہو برتری ہو کسی بھی موقع پر آپ اس کو بڑی ایزیلی دیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ریڈی میڈ پاپ پیسٹی لی ہے اس کی اوپر ساری انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کتنا ٹمپریچر رکھنا ہے ویڈوڈ فین اور فین کے ساتھ دونوں طرح انہوں نے اس کے اوپر ایکسپرین کیا ہوتا ہے تو آپ بھی بلکل ایسے ہی اس کو کوک کریں اور دوسرا انگیڈینٹ جو ہے وہ یہ ٹومائٹو پیسٹ ہے ٹومائٹو پیسٹ جو ہے میں نے ٹھیک لی ہے بہت زیادہ تھن والی نہیں لینی اور یہ کچھ آلیبز ہیں جن کو میں نے دو حصوں میں کٹ لیا ہے اس کی کوئی خاص کوئنٹری نہیں ہے جتنی بھی ضرورت ہے اتنی چیزیں لے لیں اور یہ تھوڑا سا چیز ہے یہ چیلٹ چیز میں نے لیا ہے تو اس کی بھی کوئی خاص کوئنٹری نہیں ہے اور یہ پیکل کونی کونز ہیں ان کو بھی میں نے سلائس کر لیا ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے لیں اس کے بعد ہم ایک واش تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے ایک انڈے کی زردی لی ہے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون ملک ایڈ کر کے تو اس کو ہم اچھے سے ویس کر لیں گے اور یہ ہماری ایگ واش جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی سب سے پہلے ہم اوون کو پری ہیٹ کریں گے تو اس کا ٹمپریچر آپ نے وہی لکھنا ہے جو پیکٹ کی اوپر لکھا ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے آپ نے ساری اسٹرکشنز میں وہی والی فالو کرنی ہے اس طرح آپ کا اچھی پاف پیسٹری جو ہے وہ رائس ہوگی اور اچھے سے بنے گی تو اب میں نے مہدے کو ڈسٹ کر لیا ہے اس کے اوپر ہم بڑی آرام کے ساتھ پاف پیسٹری کو سپریڈ کر لیں گے اور پاف پیسٹری کو سپریڈ کرنے کے بعد اس کو میں سکوئرز میں کاٹ لوں گی یہ دیکھیں میں نے بہت اچھے سے اس کو سپریڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو سکوئرز میں کاٹ لیتے ہیں اور یہ سارے سکوئر جائے ہیں میں نے ایک ٹرے میں رینج کر لی ہیں اور اس کی اوپر میں ایگ واش اپلائی کر رہی ہوں ایگ واش اپلائی کرنے کے بعد ایک اور سکیر کا پیس لے کہ ہم پہلے بل سکیر کی اوپر رکھ دیں گے جنہی کہ میں اس کی ڈبل تیل گاؤں گی اگر آپ سنگل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سنگل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو ڈبل کر رہی ہوں اب اس کی اوپر میں تھوڑی تھوڑی سی ٹماٹو پیسٹ رکھوں گی اور یہ بلکل سیپل ٹماٹو پیسٹ ہے اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا نمک یا میرچیں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس تھک ٹماٹو پیسٹ نہیں ہے تو آپ تھن والی کو تھوڑا سا کوپ کریں اور اس کو تھوڑا سا تھک کر لیں اب میں نے سب کے اوپر ایک ایک سلائس ککمبر کا اور ایک ایک سلائس آلیو کا رکھ دیا ہے اگر آپ چاہیں تو دو دو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے ایک ایک پسند ہے اس لئے میں ایک ایک رکھ رہی ہوں اب ہم سب کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا چیز رکھ لیں گے چیز رکھنے سے پہلے ہم اس کے اوپر ایگ واش اپلائی کر لیتے ہیں کیونکہ بعد میں پھر زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر ایگ واش نہیں لگائیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا تو اس لئے میں پہلے ایگ واش لگا لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر چیز رکھوں گی سائٹ سے کچھ پف پیسٹری بچی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے ایسے سپائرل شیف میں کر لیا ہے اور اس کی ریسی بھی میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی تو اب ہم ان سب کو ارینج کر لیتے ہیں ان کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا ڈسٹنس ہونا چاہیے کیونکہ بعد میں انہوں نے رائز بھی ہونا ہے اور یہ ٹریل جو ہے اب اوپر میں جانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو اوپر میں بیک کریں گے عام طرح پہ پیسٹری کو بیک خون میں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں پانچ دس منٹ کے بعد پیسٹری جو ہے وہ کتنے اچھے سے رائز ہو گئی ہے اور یہ پاپس جو ہے وہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں جتنے یہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں اس سے زیادہ یہ کھانے میں مزے کی ہیں اور بہت ایزی ریڈی بھی ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹریل کو میں نے اب نکال لیا ہے کیونکہ یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ان کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو سرو کر لیں گے آپ انوں کو چائے کے ساتھ کسی بھی پارٹی میں اور کسی بھی موقع پر آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں اور یہ سب کو بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت ایزی بن بھی جاتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی بھی ریسی بھی بہت اچھی لگے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور اگر آپ اس ریسی بھی کو ٹرائی کریں تو مجھے کمنٹ باکس میں کوئنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ پافز کیسے بنے ہیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ